میرے پہرے دیشوانسیوں مند کی بات میں اب میں اس میشہ کو ساجہ کرنا چاہتا ہوں جس سے سن کر ہر بھارت واسی کا سیر گرو سے اونچہ ہو جائے گا لیکن اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ نے چرائی دیو میدام کا نام سنا ہے اگر نہیں سنا تو اب آپ یہ نام بار بار سنیں گے اور بڑے اتصاں سے دوسروں کو بتائیں گے اسم کے چرائی دیو میدام کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا جا رہا ہے اس لسٹ میں یہ بھارت کی تیالیسویں لیکن نورتیس کی پہلی سائٹ ہوگی ساتھیوں آپ کے من میں یہ سوال جرور آ رہا ہوگا کی چرائی دیو میدام آکر ہے کیا اور یہ اتنا خاص کیوں ہے چرائی دیو کا مطلب ہے سائننگ سٹی آن دے ہیلز یعنی پہاڑی پر ایک چمکتا شہر یہ اہوم راجوانس کی پہلی راجدھانی تھی اہوم راجونس کے لوگ اپنے پربجوں کے شو اور ان کی قیمتی چیزوں کو پارمپاری گروپ سے میدام میں رکھتے تھے میدام ٹیلے نمائک ڈھانچہ ہوتا ہے جو اوپر مٹی سے ڈھکا ہوتا ہے اور نیچے ایک یا اُس سے زیادہ کمرے ہوتے ہیں یہ میدام اہوم سامراج کے دیوانگت راجاؤں اور گنمانی لوگوں کے پرتی سردھا کا پرتیک ہے اپنے پروجوں کے پرتی سممان پرکٹ کرنے کا یہ طریقہ بہت یونیک ہے اس جگہ پر سامودہ ایک پوجا بھی ہوتی تھی ساتھیوں اہوم سامراج کے بارے میں دوسری جانکاریاں آپ کو اور حیران کرے گی تیرہوی شتابدی کے شروع ہو کر یہ سامراج انیشوی شتابدی کی شروعات تک چلا اتنے لمبے کارکھن تک ایک سامراج کا بنے رہنا بہت بڑی باق ہے شاید اہوم سامراج کے سدھانت اور بشواس اتنے مجبوط تھے کہ اس نے اس راجوانس کو اتنے سمیہ تک قائم رکھا مجھے یاد ہے کہ اسی ورش نو مارچ کو مجھے ادمی ساحس اور شعوریہ کے پرتیک مہان اہوم یودھا لسید بور فکن کی سب سے اونچی پرتیمہ کے انعوران کا سو بھاگ ملا تھا اس کارکم کے دھوران اہوم سمدائے آدھاتمک پرمپرا کا پانن کرتے ہوئے مجھے الگ ہی انوبہ ہوا تھا لسید میدام میں اہوم سمدائے کے پروزوں کو سممان دینے کا سو بھاگ ملنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے اب چرائی دیو میدام کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بننے کا مطلب ہوگا کہ ہاں پر اور ادھک پریعتک آئیں گے آپ بھی بھوش کے اپنے ٹراویل پلانٹ میں اس سائٹ کو جرور شامل کریے گا